اللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام وعنى سید الانبیاء والمرسلین وعنى آلہ وآصحابه اجماعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الوجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متعود دنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا اللہ ان اللہ خبیر مما تعملون ولا تكونوك الذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون وقال اللہ تبارک و تعالی بل تکسرون الحياة الدنیا والآخرة خیر وابقا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعت الآخرة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کنک غریب او عابر سبیل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا رأسکن لخطیت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ علیہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریب رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقہو قولی سبحانک لا علم لنا اللہ معلمتنا انکا انتا علیم الحکیم دروشری پڑھے اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید قابل احترام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی نسبت پر ایمان کی نسبت پر اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفی سن اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نسبت پر تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور میرے پیارے دوستو اللہ کے گھر میں جمع ہو کر بیٹھنا اللہ کے دین کی باتوں کو سننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو سننا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے بلکہ اس میں بھی پورا پورا عجر ملے والا ہے اللہ سے دعا کر لو اللہ تو نے یہاں اپنے فضل سے ہمیں جمع فرمایا ہے اس لئے کہ ہم اپنی مردی سے تو آئے نہیں ہیں اللہ نے بلایا ہے اللہ سے دعا کر لو اللہ تو نے جیسے اپنے فضل سے یہاں تو نے اپنے گھر میں جمع فرمایا اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نبی جمع فرمایا میرے پیارے دوستو ارادہ کرو انشاءاللہ جتنی بھی باتیں ہوگی آمن کے نیت سے سنیں گے انشاءاللہ اس لئے کہ بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں مجھے معلوم ہے بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں کے بیٹھنے پر فرش تو نے نم جانے کتنی مغفرت کی دعائیں کیوں گی جو اللہ کی باتوں کو توجہ سے سننے والا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو توجہ سے سننے والا ہو فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور فرشتے اللہ کی وہ جماعت جو معصوم جماعت جن کا کوئی گناہ نہیں جن کی کوئی خطا نہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین یہ تیری محبت میں بیٹھا ہے تیرے محبوب کی محبت میں بیٹھا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دینا تو میرے پیارے دوستو عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ دوسروں کو پہنچانے کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ اور جتنی بھی باتیں سنیں آج ہم سب فیصلہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ کہ جتنی زندگی میری گفلتوں میں گزری ہے جتنی زندگی میں نے نادانیوں میں گزاری ہے جتنی زندگی میں نے لاعلمی میں گزاری ہے جتنی زندگی میں نے جہالت میں گزاری ہے آج میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے میری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہوگی انشاءاللہ میرے پیارے دوستو دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے دنیا میں بہت سے قسم کے لوگ آئے ہیں بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا اللہ کو نہیں مانا حالانکہ اللہ کا ہونا مسلم دلیل پکی دلیل ہے لیکن اللہ کو نہیں مانا بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے قیامت کے دن کا انکار کیا قیامت کو نہیں مانا بہت سے لوگ دنیا میں ایسے آئے ہیں جنہوں نے قبر اور حشر کا انکار کیا قبر اور حشر کو نہیں مانا بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کی آمد انبیاء کرام کی تشریف آوری کا انکار کیا نبیوں کو نہیں مانا لیکن یہ دنیا چھوڑ کر جانا اس دنیا سے رخصت ہو جانا یعنی جس کو کہتے ہیں موت چاہے دنیا میں کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو چاہے شہر کا رہنے والا ہو چاہے دہات کا رہنے والا ہو چاہے کسی بھی اسٹیٹ کا رہنے والا ہو وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے دنیا سے جانا ہے یہ دنیا میں نہ میں ہمیشہ کے لیے آیا ہوں اور نہ ہمیشہ رہنے والا ہوں اگر ان باتوں کا یقین قرآن کریم کی آیتوں کو سن کر نہیں آتا اگر ان باتوں کا یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر نہیں آتا تو ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو دفن کیا ہوگا ارے ہم میں سے کتنے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی سگی ماں کا جنازہ دیکھا ہوگا ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے بیٹے کو دفن کیا ہوگا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا امتی اقل مند وہ ہے ہوشیار وہ ہے جو اس زندگی کی تیاری کر لے جو بعد والی زندگی ہے یعنی دنیا کے بعد ایک عالم آخرت کا عالم ہے جنت والی زندگی جہنم والی زندگی اچھے عمال ہیں تو جنت ہے برے عمال ہیں تو پھر جہنم کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے تو اس زندگی کی تیاری کرنے والا اقل من آدمی کہا گیا ہے دنیا کو بٹورنے والا اقل من نہیں کہا گیا دنیا کو کمانے والا اقل من نہیں کہا گیا دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا دنیا میں رہت سامان کو اختیار کرنے والا دنیا میں سکون چاہنے والا دنیا میں مالدار کو اقل من نہیں کہا گیا بلکہ اقل من آدمی وہ ہے جس کی زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہو اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہے آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہے اور اگر اللہ نہ کرے ہم نے اللہ کے احکام کو توڑ کر زندگی گزاری ہے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر زندگی گزاری ہے نہ دنیا میں آرام مل سکتا ہے نہ آخرت میں آرام مل سکتا ہے کامیابی کس میں رکھی ہے اللہ نے اللہ کے رسول کے طریقوں میں اسی میں کامیابی ہے اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغدیو واتقو اللہ اللہ نے فرمایا ایمان والو سب سے پہلے حکم دیا کہ مجھ سے ڈرو ایمان والو سے کہا گیا مجھ سے ڈرو ڈرنے کا مطلب کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ فرمایا واتقو اللہ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو اور ہر مسلمان کو ہر دنیا میں بسنے والے انسان کو اس بات کا فکر کرنا چاہئے اس بات کے بارے میں سوچنا چاہئے کہ میں نے آخرت کے لئے کیا تیار کر رکھا ہے آخرت کی تیار یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بن جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بن جائے ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں ہمارے بھائی نے ہمارے حضرت نے بھی بھی بتایا کہ قرآن کریم نے اس بات کا اعلان ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَوَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میرے بندو تم اپنی زندگی کے بھی مالک نہیں ہو تم اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہو تم اپنے مال کے بھی مالک نہیں ہو یہ جان اور یہ مال تو اللہ نے تمہارے لئے تم سے خرید لیا ہے اس کے بدلے میں تمہارے لئے وہ جنتیں جو کبھی کسی آنکھوں نے دیکھی نہیں جو کبھی کسی کان نے جس کے بارے میں تصور تک نہ کیا کسی دماغ نے اس کے بارے میں سوچا نہ ہو ایسی جنت اللہ نے برائی رکھی ہے تو کامیابی قسمیں ہیں تو میں بات کیا بیان کر رہا تھا اللہ نے فرمایا کہ ہر دنیا میں بسنے والے انسان کو اس بات پر غروف فکر کرنا چاہئے کہ اس نے اس زندگی کے لئے ایک کیا تیار کر رکھا ہے اچھے عمال تیار کیے ہیں یا برے عمال تیار کیے ہیں اور آگے قرآن کریم میں حکم فرمایا وَتَّقُ اللَّهُ فِرْ سے کہا میرے بندوں اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ تم جتنے عمال کرتے ہو چاہے عمالِ صالح کرتے ہو چاہے عمالِ بد کرتے ہو سارا اللہ کو علم ہے اللہ تمہارے عمال سے بے خبر نہیں ہے بلکہ اللہ جاننے والا ہے اس بات کا فکر صحابہ اکرام کو تھا اس بات کا احساس صحابہ اکرام کو تھا یہ احساس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک آیتوں کو سن کر قرآن کریم کی ایک ایک آیتوں کو سن کر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے تھے اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیتے تھے آج میں تو اپنی زندگی ایسے گزار رہا ہوں جیسے مجھے دنیا چھوڑ کر جانا ہی نہ ہو میں دنیا میں ہمیشہ کے لیے آیا ہوں اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں حالانکہ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا میں یہاں پر ایک بات آپ کو مختصرز ہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات سے جو ہماری یہ دعوت کی محنت ہے جو ہماری یہ اللہ کے دین کو فیلانے کی محنت ہے اس محنت سے آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دو آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کاروبار کو چھوڑ دو آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ بیوی بچوں سے دور ہو جاؤ بلکہ کہا یہ جاتا ہے ارے دنیا کمانا بہت ضروری ہے چونکہ ہر انسان کے ساتھ دو چیزے ہیں ایک تو انسان کا مقصد ہے اور ایک دوسری ضرورت ہے دو چیزیں ہر انسان کے ساتھ ہیں ہم نے اپنے مقصد کو بلائے رکھا ہے اور ضرورت کو یاد رکھا ہے حالانکہ ضرورت کا ذمہ تو اللہ کے آتھ میں ہے ضرورت کی ذمہ داری اللہ نے لیے ضرورت کیا ہے ہماری کہ دنیا میں ہمیں کھانا مل جائے زندگی کا گزارا ہو سکے دنیا میں ہمیں پہن نا مل جائے زندگی کا گزارا ہو سکے اور مقصد جو تھا اس مقصد کو تم بھول بیٹھے دنیا بقدر مقدر ملنے والی ہیں اور دین بقدر مشقت ملے گا جتنی اس دین کے لیے قربانی پیش کرو گے اپنے آپ کو جتنا کھپاؤ گے اتنا دین تمہیں ملے گا اور دنیا کے پیچھے تم جتنے بھی بھاگو گے اتنی دنیا تم سے دور ہوتی چلی جائے گی لیکن تعلیم یہ نہیں تھی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کرنے والے کون؟ تجارت کرنے والے کاروبار کرنے والے دنیا کمانے والے حلال روزی کمانے والے قیامت میں نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے کس کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ اور نبی وہ اللہ کے معصوم بندے جن کا کوئی گناہ نہیں قیامت میں صدقین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے قیامت میں شہدہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے ارے تجارت کرنے والا کاروبار کرنے والا علماء کے ساتھ نہیں کہا نبیوں کے ساتھ جن کا دردہ سب سے اونچا ہے کون سے تجارت کرنے والے جو امانتداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں جو سچ بول کر تجارت کرتے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے بلو دنیا کا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن دین کو سیکھو دین اصل ہونا چاہیے ہماری کامیابی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے میں پہلے کے لوگوں کا تو مجاز یہ تھا کہ کاروبار میں بھی اللہ کے رسول کے طریقے کو مقدم رکھتے تھے آج آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا چھوڑو حدیث پاک میں نے اس لیے سنائی ہے کہ ہمارے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ اللہ والا بننا ہو صحیح معنی میں دائی بننا ہو تو اس کے لیے مجھے کاروبار کو چھوڑنا پڑے گا اس کے لیے مجھے بیوی بچوں سے علائدہ ہونا پڑے گا نہیں میرے دوستو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں تو کام یہ کرنا ہے کہ اپنے اوقات کو اپنی زندگی کو ایک نظام اوقات بنائیں کہ اتنا وقت مجھے اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے اتنا وقت مجھے دنیا کے لیے خرچ کرنا ہے دنیا بھی ایک ضرورت کی چیز ہے اس کے لیے بھی وقت درکار ہے اور دین سکھنا اس سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے تو اس کے لیے تو زیادہ وقت ہونا چاہیے نا لیکن ہم کیا کرتے ہیں دنیا کے پیچھے زیادہ وقت دین کے پیچھے کام علاقے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں تمہارے سامنے دین اور دنیا کے تقاضے آتے ہیں دین کا معاملہ آ گیا دنیا کا معاملہ آ گیا تو تم دنیا کو ترجید دیتے ہو دنیا کو آگے کر دیتے ہو دین کو پیچھے کر دیتے ہو حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے والآخرت خیرم وابقو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ پہلے کے لوگ عجیب بات سنا رہا ہوں آپ کو پہلے کے لوگ کاروبار میں بھی اللہ کے رسول کی محبت کو مقدم رکھتے تھے اور ایسی محبت ان کے دلوں میں ہوگی جب کاروبار میں ان کا یہ نظریہ تھا تو اندازہ لگاؤ اللہ کے دین کی محنت میں اللہ کے نبی کے طریقوں میں وہ کیا سے کیا کرتے ہوگے بغداد میں ایک شکشہ تھا وہ تازہ روٹی ایک روپے میں بیشتا تھا اور باسی روٹی دو روپے میں بیشتا تھا روٹی تو سمجھتے ہو نا بھائی تازہ روٹی ایک روپے میں بیشتا تھا اور باسی روٹی دو روپے میں آپ سوچتے ہوں گے بڑا عقل مند ہوگا تازہ روٹی ایک روپے میں باسی روٹی دو روپے میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے بھائی ہونا کیا چاہیے ارے بولو نا بول خاموش خاموش نظر آتے ہو سو رہے ہو بتا نہیں کیا تازہ روٹی دو روپے میں ہونی چاہیے باسی روٹی کیونکہ پرانا مال ہے وہ زیادہ پرانا ہو گیا تو اس کی قیمت تو سستی ہونی چاہیے نا مہنگا کون سا مال ہونا چاہیے جو نیا ہے تو کسی نے کہا بھائی یہ طرح مجاز کیوں ہے تازہ روٹی ایک روپے میں باسی روٹی دو روپے میں یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو روٹی تازہ ہے اس کو تو دو روپے میں بیشتا اس لئے کہ یہ نیو مال ہے یہ نیا مال ہے اور جو روٹی باسی ہے اس کو تو ایک روپے میں بیشتا اس لئے کہ یہ اول ہے یہ پرانا ہے لیکن تیرا معاملہ تو بالکل برقص ہے الٹا ہے تو تازہ روٹی ایک روپے میں بیشتا ہے باسی روٹی دو روپے میں بیشتا ہے تو اس نے کہا کہ تم نے میرے نظریے کو نہیں سمجھا تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ روٹی تازہ ہے اس وجہ سے اس کی قیمت دو روپے ہونی چاہیے اور جو روٹی باسی جس کو میں دو روپے میں بیشتا ہوں تمہارے نظریے کے مطابق اس کی قیمت ایک روپے ہونی چاہیے لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ جو روٹی میں ایک روپے میں بیشتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روٹی میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک دن زیادہ دور ہو چکی ہے اس وجہ سے میں اس کو ایک روپے میں بیشتا ہوں اور وہ روٹی باسی روٹی جس کو میں دو روپے میں بیشتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روٹی میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک دن زیادہ قریب ہے اس وجہ سے میں اس کو دو روپے میں بیشتا ہوں ان لوگوں کا مجاز کاروبار میں ایسا تھا تو اندازہ لگاؤ تیجارت کرنا کوئی گناہ نہیں مجھے اصل یہ سمجھانا ہے چونکہ آج جو ہم دعوت کی محنت سے غافل ہوتے ہیں اللہ کے دین کی محنت سے غافل ہوتے ہیں یہ غفلت کی وجہ دنیا بنتی ہے اللہ نے تھوڑی سی دنیا دے دی ارے میرے پیارے دوست اللہ کا شکر ادا کر ورنہ اللہ چاہتا تو جیسے بیک مانگنے والوں کی طرح ہم سے بھی بیک مانگوا چاہتا تھا اس دنیا کے نشے میں تو آ کر اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑے نمازوں کو چھوڑے اللہ کے گھر سے دور ہو جاوے تو پھر ہم سے بڑا کوئی نادان اور جاہل نہیں ہو سکتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے مالدار بنایا پھر کہا جائے بھئی اللہ کے راستے میں نکلو اللہ کے راستے میں نکلو دین سکھنا ضروری ہے فوراں ہوتا ہے معاملہ بھئی دکان کون سنبھالے گا حالانکہ سنبھالنے والا کون تھا اسباب تو ہے اسباب ہے اسباب کا انکار نہیں ہے لیکن ہم نے اسباب پر یقین کو کھوڑ کھوڑ کر بھر دیا ہے کہ بس میں ہوں تو کچھ ہے اور اس وقت تیری موت آگئی تو تیری دکان کون سنبھالے گا تیرے بھی بچوں کو کون پالے گا بھئی کرنے درنے والی ذات اللہ کی یہ سکھایا یہ جاتا ہے تو آج سے ہم سب ارادہ کرو کہو انشاءاللہ کہ اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بنائیں گے انشاءاللہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ پر قربان کریں گے انشاءاللہ اللہ کے نبی پر قربان کریں گے انشاءاللہ اس لئے کہ میرے دوستوں اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے یہ اللہ کا احسان ہے اللہ نے ایمان دے دیا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ونہ اللہ چاہتا تو یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا اللہ چاہتا تو عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا اللہ چاہتا تو مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا اللہ چاہتا تو کسی کافر کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا لیکن خود قرآن کریم میں اللہ نے اعلان فرمایا فرمایا اللہ فرماتے میرے بندوں تم یہ نہ سمجھو کہ ہم اپنی مردی سے مسلمان بن گئے ہم خود ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے اللہ فرماتے میرے بندوں یہ تمہارا کوئی کمال نہیں یہ تمہارا کوئی کمال نہیں اگر میں چاہتا تو تم کو یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا اگر میں چاہتا تو تم کو عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا اگر میں چاہتا تو تم کو مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا لیکن یہ تو میرا احسان ہے یہ تو میرا فضل ہے کہ میں نے تمہیں ایمان دے دیا ایمان ملا کس کی وجہ سے اللہ نے ایمان دیا ہمارے کوئی محنت سے میں ایمان نہیں ملا اللہ چاہتا اور اس ایمان کو سمجھانے کے لیے اس ایمان کو امت کے دل میں بٹھانے کے لیے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے ہم حضرت محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں اور دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام تشریف لائے تمام کے تمام انبیاء اکرام کی محنت یہی رہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعروف کرایا جائے عیبان سمجھایا جائے توحید سمجھائی جائے اللہ سے ایک ہونے کا یقین سمجھایا جائے اللہ سے ہونے کا یقین کہ اللہ کے ہر نبی آتا تھا ایک ہداوت قولو لا الہ الا اللہ تفلحون اے لوگو کلمہ پڑو کامیاب ہو جاؤ گے اے لوگو کلمہ پڑو کامیاب ہو جاؤ گے اخیر میں حضرت محمد مصطفیٰ یہ بھی اللہ کا احسان ہے قرآن کریم میں فرمایا اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا امتی ہونا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے اور آپ نے بھی امت کو یہی سبق سکھلایا ہے آپ نے بھی اپنی ساری زندگی میں امت پر محنت کی ہے امت کو امت بنایا ہے سیدھا راستہ سکھلایا ہے سیدھا راستہ بتایا ہے اور جہنم والے راستے سے ہٹایا ہے قرآن کریم میں فرمایا اگر میرے محبوب کو میں نے تمہاری طرف نبی نہ بنا کر بیجا ہوتا تم یقیناً جہنم والے راستے پر تھے تمہیں راستہ بدانے والا کوئی نہ ہوتا لیکن میرے پیارے دوستوں ہم نے پارہا یہ باتیں سنی ہیں سننا سنانا تو ہمارا کئی مرتبہ ہوا ہمارے حضرت بھی فرما رہے تھے کہ بیان اصل مقصود نہیں ہوتا اب تو ہم اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرے کہ ہماری زندگی کب بدل جائے کب اللہ کے حکم کے مطابق میری زندگی بن جائے کب میری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ جائے تو ہم تو یہ دعویٰ کی جو محنت کر رہے ہیں ہماری ٹوٹی فوٹی محنت ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ صحابہ اکرام نے جیسی محنت کی ہے ویسی محنت ہم کر رہے ہیں انبیاء اکرام میں سے انبیاء اکرام نے جیسی محنت کی ہے ویسی محنت ہم کرتے ہیں ارے میرے دوست ہم ایسی محنت نہیں کر سکتے ارے صحابہ اکرام نے جو محنت کی اس محنت کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتے کرنے کی بات تو در کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو فکرہ کی ہے اس فکرہ کو تو ہم سوچ تک نہیں سکتے لیکن ہم صرف نکل کرتے ہیں کیا کرتے بھائی نکل کرتے ہیں اور نکل پر بھی اللہ معاف کر دیتا ہے آپ نے سنا ہوگا نہیں جو سٹوڈن ایکزام میں ہوتے ہیں کسی کے اندر سے نکل کر کے پاس ہو جاتے ہیں تو نکل کرتے ہیں ہم تو صحابہ اکرام کی نکل کرتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے زبردست امام گدرے ہیں انہوں نے اپنی کتاب احیاء علوم میں ایک اچھی بات لکھی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ سرات الرحم زبردست نبی گدرے ہیں دیکھو میرے پیارے دوستہ حضرت موسیٰ کا نام آیا تو مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہو عمل کرو گے انشاءاللہ ہم اس دعوت کی محنت کو اپنا مشن بنائیں گے انشاءاللہ بولو بناوگے انشاءاللہ اس دعوت کی محنت کو اپنا مشن بناؤگے لیکن جو دعوت کی محنت کو اپنا مشن بنائے گا اس کو اپنے دل کو نرم بنانا پڑے گا دل کو برداشت کرنے والا بنانا پڑے گا دل کو گردبار بنانا پڑے گا اس لئے کہ قرآن کریم کے ایسی کتابیں جس نے ہماری ہر موڑ پر رہنو مائی فرمائی ہے قرآن کریم میں اور میرے پیارے دوستو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا نبی تھا ارے بولو نہ آپ سے بڑھ کر کوئی نرم تھا آپ سے بڑھ کر کوئی اخلاق والا تھا اور صحابہ اکرام سے بڑھ کر کوئی اچھے لوگ تھے پھر بھی کیا فرمایا فَبِمَا رَحْمَتِم مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ قرآن کریم کے چوتھے پارے میں موجود ہے فَبِمَا رَحْمَتِم مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ میرے محبوب یہ میرا حسان مانو کہ میں نے آپ کو نرم مجاز بنایا ہے میں نے آپ کو برداشت کرنے والا بنایا ہے فَبِمَا رَحْمَتِم مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُمْ تَفَذَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَذُّوا مِّنْ حَوْلِكْ فَعْفُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْ میرے محبوب کس سے کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے میرے محبوب اگر میں نے آپ کو نرم مجاز نہ بنایا ہوتا اگر میں نے آپ کے اندر نرمی کا مادہ نہ رکھا ہوتا اللہ فرماتے میری ذکی قسم یہ صحابہ اکرام جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں ہرگیز آپ کا ساتھ نہ دیتے کس سے کہا جا رہا ہے بولو نا اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ یہ صحابہ اکرام جیو نے آپ کے دعون کو پکڑا ہے ارے صحابہ اکرام حضور کے کہنے پر اپنے سر کو کٹانا آسان تھا کس بنیاد پر تھا اللہ کے رسول مالدار تھے اس بنیاد پر اللہ کے رسول کرو پتی ذمہ دار تھے اس بنیاد پر نہیں میرے دوستو اخلاق تھے اخلاق نرمی تھی نرمی معاف کرنے کا جذبہ تھا تو جب بھی کوئی انسان اپنے آپ کو دائی بنائے اپنے آپ کو اس کام کا دعوت کے مشن کو اپنی ذمہ داری بنا لے اس کو اخلاق مصطفیٰ پیدا کرنے ہوں گے میں بات کیا بیان کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیکھو سنو زبردست بات آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ سخت امیجاز سب سے زیادہ سخت امیجاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زبردست گصے والے تھے اسلام کے بارے میں اور انبیاء اکرام میں سب سے زیادہ سخت امیجاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا سنا ہوگا نا آپ کے حضرت موسیٰ بڑے جلالی تھے اور حضرت عمر فاروق آدم بھی بڑے جلالی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ابھی ان کو نبی بنائے نہیں گئے ابھی حضرت موسیٰ پیغمبر نہیں ہوئے اس سے پہلے بکریہ چراتے تھے کیا چراتے تھے بکریہ سمجھتے ہو نا اس لئے کہ آندھر پردیش والوں کو بار بار پوچھنا پڑتا ہے معلوم نہیں کونسی زبان سمجھے کونسی زبان نہ سمجھتا بکریہ چراتے تھے اب بکریہ چرانا آپ کو معلوم ہے کہ کئی انبیاء کرام نے چرائی ہے یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریہ چرائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریہ چراتے تھے بکریوں کے لمبے چوڑے ریورڈ کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلتے آگے لمبا چوڑا ریورڈ ہوتا بکریوں کا پورا لمبا چوڑا اور پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دھوپ چل چلاتی دھوپ دوپ بار کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تو بکریوں کے ریورڈ میں سے ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ایک چھوٹی سی بکری الگ سے بھاگنے لگی اب حضرت موسیٰ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور قوم نے دیکھا کہ موسیٰ تو بڑے جلالی آدمی ہے بڑے گصے والے آدمی ہیں حضرت موسیٰ کو گرمی کے اندر پریشان کر دیا معلوم نے یہ بچے کو پکڑ کر دو ٹکڑے کر کے پھیک دیں گے چونکہ جلال تھا گصہ تھا دو ٹکڑے کریں گے بھگاتے گئے بھگاتے گئے وہ بکری کا بچہ بھاگتا گیا پیچھے حضرت موسیٰ بھاگتے گئے اخیر میں جب اس بکری کی بچے کو پکڑ لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ چھوٹی سی مخلوق کم سے کم تُو نے مجھ پر رحم نہ کیا اپنے آپ پر تو رحم کر لیا ہوتا اے چھوٹی سی مخلوق کم سے کم تُو نے مجھ پر رحم نہ کیا اپنے آپ پر تو رحم کر لیا ہوتا بس حضرت موسیٰ نے اتنی بات کہی غیب سے آواز آگئی موسیٰ تم نے میری ایک چھوٹی سی مخلوق پر رحم کیا ہے آج میں نے تمہارے دل کو نبی بنانے کے لیے پسند کر لیا تو میرے پیارے دوستوں جو ایک اتنی چھوٹی سی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر دیتا ہے بردپاری کا معاملہ کرے ماف کرنے کا معاملہ کرے اللہ فرماتے اب وہ دل نبی بننے کے لیے پسند ہو چکا ہے تو اگر ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اللہ اس دل کو نبی تو نہیں بلکہ ولی ضرور بنا دے گا انشاءاللہ تو میرے پیارے دوستوں دل کو نرم بنانا پڑے گا برداشت کرنے والا بنانا پڑے گا اللہ کے رسول نے بھی برداشت کیا ہے جب جا کہ یہ کام آگے بڑا ہے اگر ہم یوں سوچیں کہ فلانے مجھے یہ کہہ دیا اس کی یہ کیا ہمت ہوئی تو میرے پیارے تجھے اس نے یہ کہا میرے محبوب کو کیا کہا گیا ارے میرے مابوک کے چہرے پر تھکا گیا گالیاں دی گئی راستے میں کانٹے بیچھائے گئے اس کے بعد جو دین کی محنت کو چھوڑا ارے بولو چھوڑا نہیں چھوڑا ایک بات اور بتاتا ہوں میرے پیارے دوستوں بڑی زبردست باتیں اللہ سے دعا کرو اللہ حمل کی توفیق نصیب فرما دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اطلانہ جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اللہ کی رسول کی بیوی ہے آپ سے سچی پکی محبت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اطلانہ نے ایک مطبع پوچھ لیا کہ میرے محبوب آپ کی تو ساری زندگی تکلیف ہو والی گزری ہے میرے محبوب میں نے دیکھا ہے کہ کئی کئی دنوں تک آپ کو کھانا نصیب نہ ہوا کئی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ اپنے پیر پر پتھر بات کر چلتے تھے حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کی رسول میں آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا تکلیف والا دن کون سا تھا کون پوچھ رہی ہے حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے اللہ کی رسول کی بیوی ہے حضرت عائشہ نے جب یہ سوال کیا اللہ کی رسول رو پڑے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو کے کترے جاری ہو گئے حضرت عائشہ گھبرا گئے کہ میں نے اللہ کی رسول کو تکلیف پہنچا لی اللہ کی رسول کو میں نے ناراض کر دیا میرے سوال سے میرے معبوب خفا ہو گئے حضرت عائشہ نے اللہ کی رسول کے دونوں پاؤں پکڑ لی اور فرمایا میرے معبوب میں آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتی تھی میں آپ کو ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی میں آپ کے گم کو تازہ کرنا نہیں چاہتی تھی بلکہ میں تو صرف معلوم کرنا چاہتی تھی اللہ کی رسول میں تو معلوم کرنا چاہتی تھی لیکن اس نبی کا جواب سنو جن کے آج حمومتی ہے اور دل میں دشمنیاں کو لے کر سڑتے ہیں اس نبی کا جواب سنو میری عائشہ میں اس لئے نہیں روتا ہوں کہ تُو نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے میں اس لئے نہیں روتا ہوں کہ تُو نے مجھے یہ بات پوچھی ہے بلکہ میں روتا اس لئے ہوں کہ کئی تکلیف میں تیرے سامنے بیان کر دوں میرے رب العالمین کی شکایت نہ ہو جائے میرا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو آزمائشوں میں ڈالا اور آپ اپنی تکلیف کو امت کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو جب تک میرا رب مجھے اجازت نہ دے تب تک میں یہ تکلیف بیان نہیں کر سکتا ہوں اللہ کی طرف سے حکم ہوا چونکہ اللہ کے رسول امت کے لئے رہبر امت کے لئے نمونہ ہے اللہ کے رسول کی تعلیم دی گئی کہ اس دین کے خاطر اس ایمان کی محنت کے خاطر اس دعوت کی محنت کے خاطر اللہ کے رسول کو کیسی آزمائشوں میں ڈالا گیا فرمایا عائشہ اگر تم تکلیف والا دین سننا چاہتی ہو نا تو سن لو عائشہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سنو سنو اللہ کے رسول عدد عائشہ سے فرما رہے ہیں کہ جب میں مکہ میں نبی بنایا گیا اللہ کے رسول کو نبوت مکہ میں ملی مکہ میں میں نبی بنایا گیا اس وقت میں نے مکہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ایمان کی دعوت دی لوگوں کو حق کے راستے کی طرف بلایا تو مکہ والوں نے میری باتوں کا انکار کر دیا مجھے جھٹلا دیا اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنا مکہ والوں نے ستایا آپ کے چہرے پر تھوکا آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے آپ کو طرح طرح کی تکلیفوں سے پریشان کیا اللہ کے رسول فرما دے میری عائشہ ان مکہ والوں کے دکھ کو ان مکہ والوں کو دکھ دے کر میں مکہ والوں سے نا امید ہو گیا مکہ والوں سے مجھے امید ختم ہو گئی اور میں اس امید کو لے کر تائیف گیا اور تائیف میں یہ امید ہے کہ وہاں میرے رشتے دار موجود ہے وہاں میرے احسان کرنے والے موجود ہیں ارے یہ مکہ والوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا تو تائیف والے تو رشتے دار ہیں نا تائیف والے تو میری احسان والے ہیں مجھ پر احسان کرنے والے ہیں وہ میری دعوت کو قبول کریں گے اللہ کے رسول گئے ہیں تائیف پڑھائیں لیں اپنے واقعہ گئے ہیں تائیف کیسے گئے ہیں معلوم ہیں آٹھ دن کا پہاڑی راستہ اب تو ہو گئی ہوگی سہولتیں لیکن آٹھ دن کا پہاڑی راستہ اللہ کے رسول اپنے نازو قدم سے چلتے تھے پھر پاؤں پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے کس مقصد کے لیے دنیا کمانے کے لیے بولتے نہیں ہو بھائی آپ لو دین کو فیلانے کے لیے ایمان کی محنت کے لیے اللہ کے احکام کو پوری امت میں زندہ کرنے کے لیے گئے آٹھ دن مشقتوں کے بعد پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول نے دعوت پیش کی ہے اور ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے جو سلوک کیا وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا سلوک کیا آپ کے پورے پاؤں مبارک کو لہو سے تر کر دیا یہاں تک کہ آپ کے جوتے مبارک جن کی قسم اللہ آسمانوں پر اٹھائے پاؤں کی قسم اللہ آسمانوں پر اٹھائے ایسے پاؤں کو لہو سے تر بتر کر دیا کون دیکھ رہا ہے یہ منظر میں اصل واقعے کا نتیجہ بتنا نہ چاہتا ہو واقعہ تو ہم نے نئی مرتبہ پڑھا ہے یہ منظر آسمان کے فرشتے دیکھ رہے ہیں فرشتوں میں حل چل مجھ گئی فرشتوں نے کہا الہ العالمین دیکھ لیا نا تیرے محبوب کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہاں پر ایک بات یہ کہنی ہے کہ یہ دعوت کی محنت کتنی مبارک محنت ہے کہ اللہ اپنے محبوب کا یہ حال دیکھ رہے ہیں علاقہ محبوب سے محبت اتنی ہے محبوب سے پیار اتنا ہے پھر بھی یہ حالت برداش ہے فرشتے دیکھ رہے ہیں فرشت نے اللہ سے کہہ دیا الہ العالمین تیرے محبوب کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تیرے محبوب کے ساتھ کیا برطاو کیا گیا میرے بھائیوں فرشتوں نے کہا اللہ اجازت دے دے ہم ان تائف والوں کو ختم کر کے رکھتے ان تائف والوں کو مٹا دے اللہ کا جواب سنو اللہ بھی تو رب ہے نا اللہ کی پکڑ بھی تو زبردست ہے اللہ ڈیل دیتا ہے تو پکڑ بھی تو زبردست کرتا ہے کیا فرمایا میرے فرشتوں یہ تو میرے محبوب کی آزمائش تھی یہ تو میرے محبوب کا امتحان تھا لیکن آج میرے محبوب امتحان میں کامیاب ہے میرے فرشتوں میری طرف سے تمہیں فول ہی جا سکتے میری طرف سے تمہیں فول پرمیشن ہے کہ اگر تم ان تائف والوں کو ختم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اگر تم ان تائف والوں کو مٹانا چاہو تو مٹا سکتے ہو لیکن ایک بات سن لو ان تائف والوں کو عذاب دینے سے پہلے ان تائف والوں کی کاروائی شروع کرنے سے پہلے میرے محبوب سے بھی مشورہ لے لینا میرے محبوب کی رائی کیا ہے میرے محبوب کا کہنا کیا ہے اس واقعے سے اللہ نے فرشتوں کو یہ سبق دیا کہ میرے فرشتوں تم یہ سمجھتے ہو میرے محبوب دشمنوں سے بدلہ لے کر خوش ہوتے ہیں یہ بات ہرگیز نہیں ہے بلکہ میرے محبوب دشمنوں سے بدلہ لے کر خوش نہیں ہوتے دشمنوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں کیا ہاتھ اٹھائے اللہ کے رسول نے اللہ اگر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اللہم مقفل لی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ مجھے یہ نہیں جانتے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو ان کی اولاد ایمان قبول کرے گی تو میرے پیارے دوستوں یہ نبوت والے مشن کو اگر اپنی زندگی میں اوڑنا بیچھونا بنانا ہے تو ہم اپنے اخلاق کو درست کر لیں اپنے کردار کو درست کریں معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں حلمہ والا جذبہ پیدا کریں میرے پیارے دوستوں آج جو دین فیلا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بیان اس سے فیلا نہیں میرے دوستوں ہم کئی مرتبہ سنتے صحابہ اکرام بیان کرتے تھے ارے صحابہ اکرام کی دعوت کیا ہوتی تھی کونوں مثلنا بس ہمارے مانین ہو جاؤ ہم جیسے ہیں ویسے ہو جاؤ ہم کسی کو یہ دعوت کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے مانین ہو جاؤ نہیں کر سکتے چونکہ ہمارے اعصاف ہمارے اخلاق اور خوش قبری بھی ان لوگوں کو سنائی ہے ایک تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اس سے اچھی کسی کی بات نہیں دوسرا کہ خود بھی عمل صالح کرے وعمل صالحہ خود بھی اچھے عمل کرے اور اللہ کی طرف تو ایسے بلانا ہی ہے اب بعض لوگ کہتے ہیں بھئی میرے اندر تو عمل ہے نہیں تو پھر میں دعوت کیسے پیش کر سکتا ہوں بھئی میرے اندر تو عمل ہے نہیں میں چار مینے کیسے نکلوں گا پہلے میں عمل والی زندگی پناوں تو قرآن کریم کا اسلوب بھی دیکھو قرآن کہتا ہے نہیں پہلے اللہ کی طرف بلاؤ ومن احسن قولم ممن دعا پہلے اللہ کی طرف بلاؤ وعمل صالحہ اس کے بعد کہا ہے عمل صالح اگر عمل صالح مقدم ہوتا تو پہلے کہہ دیا رہا تھا نہیں میرے بندو پہلے عمل کرو پھر اللہ کی راستے میں نکلو پہلے عمل کرو پھر لوگوں کو دعوت دو لیکن قرآن کہتا ہے نہیں پہلے دعوت دو پہلے تم خود اللہ کے راستے میں نکلو اس کے بعد تمہارے اندر عمل صالح آئے گا اور آگے بھی فرمائیں وَقَوْلَ اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا ذمہ دار بن گیا ہوں یہ نہ سمجھنا کہ میں چار مینے کا بڑا ساتھی بن گیا ہوں یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا اچھا بولنے والا بن گیا ہوں بس میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس نے ہر موہ اوپر رہنمائی فرمائی اب اللہ نے یہاں یہ فرمایا میرے بندوں اگر تم گش میں نکلے سنو سنو یہ دیکھو یہ آپ لوگ سوچو گے قرآن کریم میں گش کا تذکیرہ کا ہے آپ گش کی بات لاکر رکھتے ہو تو بھئی یہ دعوت تو ہے تو دعوت میں کیا کیا جاتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے جاتا ہے اب قرآن کریم کو اٹھاؤ قرآن کریم میں فرمایا تم اللہ کے راستے میں نکلے تم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا تو ضروری نہیں ہے کہ تمہاری باق کو ہر کوئی آدمی ایکسپ کر لے گا ہر کوئی آدمی مان لے گا ارے ہر کوئی آدمی ہماری بات مان سکتا ہے اگر ماننی ہوتی تو ابو جہل نہیں مان لیتا اللہ کے رسول کی زبان سے بle میں کس کی زبان ہو سکتی ہے اگر ماننی ہوتی تو ابو لہب نہیں مان سکتا لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہمارا کام ہدایت کی دعوت دینا نہ کہ اس کو ہدایت دینا ہدایت کی دعوت دینا ہمارا کام ہے ہمارا مشن اس کو ہدایت دینا نہیں ہے اس کے لئے ہدایت کی دعائیں کرنا اور ہدایت کی دعوت دینا یہ دو کام ہیں لیکن قرآن کریم نے آگے فرمایا ولا تستوی الحسن ولا صگیا اسی کے بعد قرآن کریم کے آیت ہے فورن آیت فرمایے میرے بندو ایسا نہ سمجھنا کہ ہر کوئی تمہاری بات کو مان لے گا ایسے بھی ہوں گے جو عشقال کریں گے چار مہینے کا حاصل آئے ہو ایسے بھی ہوں گے جو عشقال کریں گے تمہیں دھتکاریں گے تمہیں گھروں سے بھگائیں گے کہ چلو نکلو یہاں سے ہماری ملاقات نہ کرو فرمایا ہوگا ایسا اور قرآن کہتا ہے تو ہوگا ایسا قرآن میں کہا اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی ہے جیسے رات اور دین دونوں برابر نہیں ہو سکتے اندھیرہ اور اجالہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو فرمایا اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی ہے لیکن کیا فرمایا ایدفع باللتیہ احسن اللہ فرماتے میرے بندو اگر تم اس مشن کو اپنا مشن بنا لو تو کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لینا کوئی تمہاری باتوں کا مزاق اڑا دے میرے محبوب کی مکے کی تیرہ سالہ زندگی کو سامنے لے کر اس کو معاف کر دینا اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ہم نے اپنے دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کیا فَإِذَ اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ قَأَنَّهُ وَلِقِيٌ حَمِيمٌ اللہ فرماتے جس آدمی نے تمہارے ساتھ غلط سلوک کیا ہے اگر تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور کرتے رہو گے تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا تو ایک آدمی کا اضافہ ہو جائے گا ہماری جماعت میں ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا پھر فرمایا وَمَا يُلَقَوْهَا إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُ یہ چیز ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے یہ تو ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں وَمَا يُلَقَوْهَا إِلَّا ذُوحَدِّ نَظِيمٌ اور یہ ان لوگوں کو نصیبے جو بڑے نصیبے والے ہیں جن کا مرتبہ اللہ کے یہاں بڑا ہے تو میرے بھائیوں وقت بھی ختم ہو رہا ہے میں آخری جو بات بتنا رہے والا تھا ایک دو منٹ باقی ہے ایک بات بتلا داؤ کہ ہم نے کیا کہا ہم نکل کرتے ہیں اور نکل پر بھی اللہ یہ بات سے میں دوسری ٹریک پر چلا گیا حضرت امامِ گزالی کا نام لیا میں نے امامِ گزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء اور علوم میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا دیکھو نبی کی نکل ہمیں تو کرنی ہے حقیقت ہم نہیں بنا سکے اللہ کی طرف بلایا تو فیرون فیرون جو بادشاہ تھا زبردست حضرت موسیٰ کی مخالفت کی یہاں تک کہ اتنی مخالفت پر اترا کر اَلَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى دعویٰ کر بیٹھا رب ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا کہ میں تو رب ہوں اتنا زبردست ظالم بادشاہ کا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاک اڑایا مذاک اڑانے کے لئے اس نے ایک مسخرے کو تیار کیا جوکر جو آسانے والا ہوتا ہے مذاک اڑانے والا اس کو تیار کیا مستقل تنخواہ پر تیار کیا یہ بات گزانے لکھتے ہیں اور اسے یہ بات سمجھائی گئی کہ حضرت موسیٰ جو کام کرے وہی کام تجھے کرنا ہے جو لباس حضرت موسیٰ پہنے وہ لباس تجھے پہننا جو کام حضرت موسیٰ کرے وہ کام تجھے کرنا ہے یہ بات اسے سمجھائی گئی اب وہ مسخرہ وہ جوکر جو حسانے والا تھا حضرت موسیٰ کی ہر وقت نکل کرتا حضرت موسیٰ جب بازار میں نکلے اس کو بھی نکلنا حضرت موسیٰ جو لباس پہنے وہ لباس اس کو پہننا حضرت موسیٰ جب دعوت کے لئے جا ہے اس کو بھی جانا یہ نکل کرتا ہے اور قرآن کریم میں فرمائے کہ جب اللہ نے فیرون کو ڈھیل دی اس کے بعد اللہ کی پکڑ آئی تو فیرون کا لشکر ڈوبا ہے گھر کا ہوا ہے اس وقت وہ نکل کرنے والا جو حضرت موسیٰ کا مزاک اڑانے والا تھا وہ بج گیا حضرت موسیٰ نے تعجب سے پوچھا یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے ارے اس نے تو مجھے زلیل کیا تھا ہر وقت میرا مزاک اڑاتا تھا ہر وقت میری نکل کرتا تھا اور تو نے تو اس کو بچا لیا اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نے تو اس کو معاف کر دیا ہے اور اس کے لئے ہدایت کا فیصلہ کر دیا ہے ہم نے تو اس کو معاف کر دیا ہے اور اس کے لئے ہدایت کا فیصلہ کر لیا ہے اللہ نے فرمایا جب یہ بات تو حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ یہ کیسے فرمایا میرے نبی اس نے آپ کی نکل کی ہے ارے جو امتی نبی کی نکل کرتا ہے اللہ اس کے لئے ہدایت کے فیصلے کر لیتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے تو میرے پیارے دوستو اگر ہم حضرت موسیٰ کا امت ہی حضرت موسیٰ کی نقل کریں اللہ اس کے لئے جنت کا وعدہ کرے اللہ اس کے لئے مغفرت کا وعدہ کرے اللہ اس کے لئے ہدایت کا وعدہ کرے اور ہمارے نبی آخری نبی جن سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے آپ کی سلطوں کے مطابق عمل کریں گے آپ کے طریقے کو فیلانے کے لئے آپ کے طریقے کی تعلیم کو زندہ کرنے کے لئے اللہ کے لئے اپنے جان اور اپنے مال کی قربانی پیش کریں گے تو اللہ ہماری مغفرت نہیں کرے گا ہماری بھی مغفرت ہوگی انشاءاللہ ہماری بھی ہدایت ہوگی اور اس کام کو نبوت والے کام کو اپنا مشن بناوگے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے گا اور ہماری نسلوں کے لئے ہدایت کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ تو بتاؤ بھائیو اب تو یہ سارا جو یہ عمل ہوئے کارگزاری والا عمل ہوا مشورے والا عمل ہوا یہ پانچ کاموں کا جو عمل جو ہوا ترغیب دی گئی مقصد کیا تھا ہمارا مقصد یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کا دین کیسے آ جاوے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کے طریقے کیسے آوے اس طریقے کو یہ دعوت کی محنت کا مقصد صرف یہی ہے یہ دعوت کی محنت کا مقصد ذمہ دار بننا یہ نہیں ہے بس میری زندگی شریعت اور سنت کے مطابق کیسے بن جائے ہم نے جتنی زندگی جہالت اور گفلت میں گزاری ہے اس زندگی سے اللہ سے توبہ کر لے اور وہ قربانی پیش نہیں کرنی جو صحابہ اکرام نے اور اللہ کے رسول نے پیش کی ہے بلکہ ہم تو اپنی زندگی میں سے کچھ وقت جو گفلت میں گزارا ہے اب وہ وقت جو باقی ہے اس وقت میں ہم اللہ کے دین کو سکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائے تو بتاؤ میرے بھائی یہ کون کون تھی